خپلو میں چھوٹے چھوٹے کافی چوک ہیں اور اس چوک کا نام ہے بیل چوک خپلو سے سوگل ایک جانے کے لیے اس چوک سے رائٹ ہونا پڑتا ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں سے فیول ڈلوال ہیں کیونکہ ٹور میں سب سے ضروری چیز ہے کہ گاڑی کا فیول ہر ٹائم فول ہونا چاہیے یہاں پہ اکثر فیول شارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے پہلے ٹائم فول کرواتے ہیں خپلو ڈسٹر گانچے کا کیپیٹل ہے اسی وجہ سے مشہور ہے اور آج میری خپلو کی تیسری ویڈیو ہے پہلے دو اپلوڈ کر چکوں اور یہ سامنے آگیا ہے سیلنگ بریج خپلو سے یہاں تک ہمارے بن گئے ہیں سات کلومیٹر سیدھی والا راستہ جاتا ہے سیاجین انشاءاللہ ہمارا دل ہے کہ کل سیاجین جائیں گے آج ہم نے دو جگہ وزٹ کر لیا یہ ہم سیلنگ بریج کراس کرتے ہیں یہاں سے اور آپ بتاتا ہوں کہ یہاں سے کون سی دو جگہ ہیں یہ ہے سیلنگ بریج اور اس کے ساتھ پرانا سسپنشن بریج تھا وہ اپنی لائف پوری کر چکے ابھی یہ نئے بن گئے یہ سامنے کون چیک کریں کتنی خوبصورت کون ہے جیسے ہنزہ میں پسو کون ہے اسی طرح یہاں کی یہ والی کون ہے نام ان کی مجنف آتا لیکن اللہ کی شان بہت خوبصورت ہونا یہ ہے اس ایرئے کو سیلنگ ویلی بھی کہا جاتا ہے اور یہ سارے سیلنگ کے علاقہ ہے اور بہت ہی زبردست جگہ ہے یہاں کے ایک جو منفرج چیز ہے روڑ کے کنارے یہ کافی زیادہ درخت لگے ہوتے ہیں یہ آگیا ہے سیلنگ خبلو سے بارہ کلومیٹر ہم بارہ کلومیٹر کا راست کر چکے ہیں اور یہ سامنے بنی ہے ٹی یہ رائٹ شیڈ والا راستہ جاتا ہے ہوشے کو اس کو بعد میں جائیں گے اور یہ لٹ شیڈ والا ہے سوگا لیک یہاں تک بارہ کلومیٹر بن گئے ہیں خبلو سے ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ ایری مجھے بہت پسند ہے کہ یہاں کی جو دیواریں ہیں کچھی دیواریں یا پتھر کی دیواریں ہوتی ہیں بہت خوبصورت ہیں جو دیکھیں ابھی پتھر سے دیواریں بنا رہے ہیں کچھے راستے بڑے پیارے راستے ہیں یہ خوشک پہاڑ ہیں لیکن یہاں کی خوبصورتی کمال کے خوبصورتی ہے یہ نیچے بھی بڑا پیارے ایریہ ہے سیلنگ کا اس کا راستہ کہاں سے ہے شاید پیچھے رہ گئے میں نے چھوڑ دیا ہے وہ نیچے ایک ٹوریسٹ آئے ہیں کوئی اور یہ نیچے گوڑے وغیرہ جانوار کا فیزاد ہیں وہ پیچھے سکر آیا گیا راستہ اس کا مجھے پتہ نہیں چلے میں آگے نکل آئے ہیں چلیں فیلال جو منزل ہے اس کی طرف چلتے ہیں موسیقی 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 خپلو سے یہاں تک بنے ہیں 20 کلومیٹر اچھا اس جیل کے سب سے بڑی جو خوبی ہے بجی ہے کہ یہ بالکل فری ہے اس کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے اور روڈ کے قریب ہے سبحان اللہ میرے اللہ کی شاند ہے کہ کتنی خوبصورت جیل ہے بلکل صاف شفاف پانی یقین ہی آتا کہ پاکستان میں اتنی زیادہ خوبصورتی ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے خوشیشہ لگائے اور پانی ہے ہی نہیں پانی کے وجود محسوس ہی نہیں ہو رہا اس کا یہاں سے ایک ویو چیک کرتے ہیں یہ بڑا پیاری جھیل ہے بلیو کلر کا پانی ہے اور کافی جگہ پہ جو ہے گرین کلر کا شیڈ آتا ہے اس کو آپ چیک کریں نیچے جو کائی بن رہی ہے اس وجہ سے تو گرین مجھے سمجھ آ رہی ہے لیکن یہ بلیو شیڈ کس وجہ سے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر آپ کو نالج ہے تو کومیٹس کر کے بتا دیں مجھے اس چیز کا نالج نہیں ہے کہ یہ بلیو کلر کا شیڈ کیوں دے رہی ہے ابھی اس کے اندر موبیل ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ اندر سے بھی وہ کیسا ہے اور یہاں سے مجھے مشلیاں تیردیوی نظر آ رہی ہیں اور یہاں پہ ساری ہیں ٹراؤڈ فش اور اس کے ساتھ ٹراؤڈ فش فام بھی ہے اس کو بھی انڈ میں چیک کرتے ہیں موسیقی موسیقی یہاں کے ایشو یہ ہے کہ اگر ہوا چلنا شروع ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی لائر بن جاتی ہیں اوپر جس طرح پہلی کلیر نظر آ رہی تھی ابھی نظر نہیں آ رہی یہ دیکھیں یہ ہے ٹراؤڈ فش اور میں اس کے ساتھ ساتھ چال رہا ہوں اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے میں نے تو فرس ٹائم دیکھی ہے اس طرح پانی کی اوپر والے سطح پر تیرتی ہوئی میں نے اس طرح پہلے کبھی جو ہے نے ٹراؤڈ فش کو نہیں دیکھا بہت خوبصورت لگ رہی ہے ملتد ہے ملت ہے ملت ہے موسیقی موسیقی بہت مختصر سے جھیل ہے لیکن انتہائی زیادہ خوبصورت جھیل ہے اس یہاں کا مجھے بہت جنون تھا یہ اس کا آوٹ فلو ہے اور یہ پانی کافی سپیر سے دوسرے شید پر جا رہا ہے باہر ٹوٹ فش فام کی طرف یہاں سے پانی جاتا ہے اور یہاں سے یہ اس کا بناوا حوز اور یہاں سے ہوتا ہوا یہ پائپ لین ہے اور یہ سامنے ٹوٹ فش فام ہے ابھی یہاں چک کے چک کرتے ہیں کہ ٹوٹ فش کا کیا حساب ہے بہت زیادہ ٹوٹ ہے یہاں پہ اس کا آخری ایک دیدار اس کے بعد چلتے ہیں ٹوٹ فش فام کی طرف یہ سوگر لیک ہے اور اس کے ساتھ ہی بناوا ہے یہ ٹوٹ فش فام اس کا الگ سے گیر لگا ہوا ہے اور یہاں جا کے چک کرتے ہیں کہ ٹوٹ فش فام کس طرح ہے یہاں پہ یہ سارا پانی اس سوگر لیک سے آ رہا ہے یہ پائپ وہاں سے آ رہا ہے جو میں نے اوپر سے آپ کو دکھائے تھے یہ اس کا راستہ بنا ہے یہاں سے اندر جاتے ہیں یہ چک کریں گے پانی کے رفتار اور اتنا ساف ستھرہ پانی اور یہ ہے آگے پٹھی ہوگی آگے یہ تو کافی زیادہ تعداد ہے اچھا یہاں پہ ایک ہزار بے کیجی ہے ٹوٹ فش اگر آپ خبلو بزار سے لیں گے دو ہزار کے رینج میں ملے گی تو یہاں آپ آئیں اگر تو ٹوٹ فش یہاں سے لیں بہت سست پڑتی ہے ہم نے تو نہیں کھانی کیوں کہ ہم ابھی پرباش ہو کے آئیں ناشتہ کی ہے اور ابھی ہم جانے لگے ہیں ہوشے تو یہ اللہ کے ایک ویڈیو بنائی ہے تو دوسری تو ہوشے کی میں اللہ کی ویڈیو بناؤں گا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصوری جگہ ہے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جن کی منزل پیاری ہوتی ہے اور کچھ کے راستے وہ جو ہے دونوں پیارے ہیں منزل بھی پیاری ہے اس کا راستہ بھی یہ خوشک بہاڑ اور اس کی نیچے یہ چیکر ہے چشمہ یہاں سے جا رہا سارا پانی جیل کو اور بلکل محسوس نہیں ہو رہا کہ پانی چل بھی رہا ہے یا نہیں یہاں سے پانی نکلتا ہے یہ چیکر ہے بلکل صاف شفاف پانی ہے اور اندر سے اس کی پائپ گیا سیدھا جیل کو اور جیل کے اندر بھی چشمیں ہیں یہ سارا چشموں کا پانی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں ہشے اس کی الگ سے ویڈیو بناوں گا امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں کومنٹس کر کے اپنے اظہار لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ